اسلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی اچھی گزری ہوگی اب چونکہ عید کے بعد ہمارا پہلا لیکچر ہے اور آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوگا اتنا کہ آپ پڑھیں لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اور توجہ دینی ہے اور دل نہیں بچارہ پھر بھی تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور لیکچر سے پہلے بیٹا میں آپ سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی پینسلز اور اپنی نوٹ بک فغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھئے گا تاکہ آپ کو کچھ مشکل پیش آئے تو آپ اسے نوٹ کر لیں آپ تو ہم سکول میں ملنے بھی والے ہیں انشاءاللہ جلدی تو ہم پھر اس پر ڈسکشن کر لیں گے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ فوراں سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو بیٹا آج دیٹ کیا ہے ٹوئنٹی فرسٹ مائے ٹھیک ہے ٹو تھاؤترین ٹوئنٹی وان اور لیکچر نمبر ہے ہمارا فور ٹھیک ہے اور تین ہم نے جو ہیں وہ پہلے کر لیے تھے تو یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور آج دے کیا ہے فرائی دے ٹھیک ہے تو فرائی دے کے لیے ہم فرائی دے کیسے سیلیبریٹ کریں گے ہم چوتھفل فرائی دے سیلیبریٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ سچائی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے ایک قویسٹن ہے آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں سچا ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں کیسے کوشش کرتے ہیں کیا ٹپس اپناتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور پھر ہم گلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ایک دوسرے کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے اب ہم اپنی لیکچر کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلائی میٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہمارا لیسن جو تھا لیسن نمبر 2 ورڈ کلائی میٹ تو آج ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے کلائی میٹ چینج ٹھیک ہے تو میں آپ کو کچھ پکچرز دکھا رہی ہوں کلائی میٹ کی آپ کو نظر آرہا ہوگا ان پکچرز میں ڈیفرنٹ کلائی میٹ تو ہیں وہ نظر آرہے ہیں کہیں زردی کہیں گرمی کہیں کچھ نظر آرہے ہیں نا آپ کو تو بیٹا کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو سنچری کے بارے میں سنچری سو سال جب پورے ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک سنچری کہلاتی ہے اور ہم 21 سنچری میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 21 سنچری ہے اور مزی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری سٹوری کا ٹائم ہے کافی عرصے سے آپ کو سٹوری نہیں نہ سنائی تو آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی آپ نے گھوڑ سے سننے ہیں اور اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کلاس میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لی جائے گا ٹھیک ہے تو سٹوری میں کیا ہے آپ کا پتہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ تھے جب دنیا شروع ہوئی تھی تو لوگ کچھ اس طرح سے رہتے تھے یہ بابا جی ہیں یہ ان کے بیٹا جی ہیں اور یہ آگے سے ان کے بیٹا جی ہیں ان کا لباس دیکھیں ان کا ہلیا دیکھیں یہ اس طرح کے لوگ تھے ٹھیک ہے شروع میں کیونکہ اتنی ڈیویلپ نہیں تھے نا دنیا ترقی نہیں کی تھی اتنی تو پھر جو ان کو آسانی سے ملا وہی اب آگئے آپ کے فیوریٹ کیریکٹرز ٹھیک ہے یہ ایٹرول جی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے بعد جب دنیا تھوڑی سی ترقی کی تو لوگ کچھ اس طرح سے رہنے لگ گئے ان کے بارے میں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے پھر جب دنیا نے تھوڑی اور ترقی کی تو یہ لوگ جو تھے وہ تھوڑے فیشنیبل ہو گئے ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح سے رہنے لگ گئے جیسے جیسے دنیا اب گزرتا جا رہا تھا انسان ترقی کرتے جا رہے تھے ان کے لباس میں ہر طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ چینجنگ ذاتی چاہا رہی تھے جب تھوڑی سی اور ترقی ہوئی یعنی 20th century یعنی ہم سے 100 سال پہلے تو لوگ کچھ اس طرح سے رہنے لگ گئے ٹھیک ہے یعنی یہ 21st century ہے نا تو 20th century جو اس سے پچھلی سادی تھی 100 سال پہلے لوگ کچھ اس طرح سے اپس یہ کیسا ہے چلیں تھوڑا سا ہنس لیں لیکن ان پہ توجہو بھی دینے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہماری 21st century ہے تو اس میں اور زیادہ ترقی ہوگی ہے اور لوگ اور زیادہ well settled لوگ ہیں تو اب لوگ کچھ اس طرح سے رہنے لگ گئے ہیں پہچان ہے یہ کون ہے پہچان تو لیا ہوگا آپ نے اب آپ نے سارے لوگوں کے بارے میں مطلب سارے لوگوں کی پکچرز اچھے طریقے سے دیکھنی ہے کہ دنیا میں لوگ کس طرح gradually جو ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اب جب جناب لوگ جو تھے 20th century میں یعنی ہم سے 100 سال پہلے یہ جو تھے ان کو تھا کہ ہم ترقی کریں ہمارے بہت بڑی بڑی بیلڈنگز ہوں ہماری اور اس کے علاوہ ہم بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں ان میں رہیں تو یہ سب کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اب مطلب کہ اور ہم ترقی کریں ہمارے پاس سائیکلز ہوں جن کے پاس سائیکلز تھے ان کو یہ تھا کہ ہمارے پاس گاڑیاں آ جائیں ہمارے پاس اچھے اچھے لباس آ جائیں قیمتی مہنگے ہم ہر طرح کی فسیلیٹی پائیں ہر طرح کی سہولت جو ہے اس سے لطفندوز ہوں تو ان کا دل چاہتا تھا انہوں نے اس کے لیے محنت کی اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے تھے یہ انہوں نے فیکٹریز بنائیں فیکٹریز میں چیزیں بناتے تھے فوسل فیوز چلاتے تھے اور وہ دھوان آتا تھا اتنا زیادہ پولیوشن پھیلتی تھی اور اس پولیوشن کی وجہ سے کاربنڈا ایوکسائیڈ جو تھی وہ فضا میں پھیل گئی کاربنڈا ایوکسائیڈ ایک گیس ہے ٹھیک ہے تو کاربنڈا ایوکسائیڈ جو ہے یہ فضا میں پھیل گئی ٹھیک ہے جیسے اکسیجن ہے نا آپ سانس لینے کے لیے اکسیجن کا استعمال کرتے ہیں جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ ایک دفعہ اندر لے کے جاتے ہیں ایک دفعہ باہر نکالتے ہیں تو اندر آپ اکسیجن لے کے جاتے ہیں اور باہر آپ کاربنڈا ایوکسائیڈ نکالتے ہیں اب جب کاربنڈا ایوکسائیڈ فضا میں پھیل گئی تو موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں ٹھیک ہے اب کہیں بارشیں ہوتی تھی کہیں بادل بھی ہوتے تھے سورج بھی نکلتا تھا کہیں پہ رینگو بھی ہوتی تھی کیونکہ بارش روک جاتی تھی اور کہیں پہ صرف سورج ہی نکلتا تھا گرمی کہیں بہت زیادہ ہو جاتی تھی کہیں بہت زیادہ سردی ہو جاتی تھی یہ سب کس کی وجہ سے ہوئے ہیں انسانوں کی وجہ سے کلائمٹ چینج ہوئے ہیں کیونکہ کاربنڈا ایوکسائیڈ بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہوگی تھی اب انسانوں نے کیا کیا ان کو یہ تھا کہ اب ہم اور زیادہ ترقی کریں ہمارے لیونگ رومز ایسے ہوں ہمارے کچنز ایسے ہوں ہمارے بیڈرومز ایسے ہوں ٹھیک ہے ان کو یہ تھا اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ان کو لکڑی جائیے تھی کیمتی سے کیمتی فرنیچر بنانے کے لیے فرش بنانے کے لیے انہوں نے درخت کٹنا شروع کر دیا دیفورسٹیشن ہونا شروع ہو گئی اب جانور بیچارے بھی بے گھر ہو گئے اب جب درخت کٹ گئے تو تپش زمین تک زیادہ پہنچتی تھی سورج کو اس سے آگیا اس نے موں کھولا اور اپنی آگ باہر نکالی اور اب زمین پہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اب گرمی سے آپ کا کیا حال ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے آپ کا یہ حال ہوتا ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایسے روتے ہیں اب آپ جب زیادہ گرمی لگتی ہے ابھی تو آپ نے جب سکول آنا ہے پھر آپ نے بہانے کرنے ہیں لیکن پڑھنے والے بچوں کو نہ گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے یہ یاد رکھئے گا آپ ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا جب کلائمیٹ یہ ہمارا سارا جو تھا یہ کلائمیٹ چینج تھا ٹھیک ہے اب ہم اپنی ریڈنگ کی طرف پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کلائمیٹ کس طرح سے چینج ہوئا ہے اب دیکھیں یہ ریڈنگ یہ آپ کی بک کے اوپر بھی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی وہاں سے پوچھ لیجئے گا ویسے اس میں وہی سب کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے کلائمیٹ چینج is a change in the climatic patterns of origin اور اونا global scale ٹھیک ہے یا تو پوری دنیا میں یا پھر ایک علاقے میں جو موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں اور یہ 20th century کی درمیان سے شروع ہوا تھا ٹھیک ہے پتہ ہے نا کیونکہ کاربن ڈیوکسائٹ کا لیول جو تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کلائمیٹ میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی تھی اور وہ کاربن ڈیوکسائٹ کیوں بڑی تھی فوسل فیوز کی وجہ سے اور دیفورسٹیشن کی وجہ سے جنگلات وغیرہ کار دیئے تھے نا تو آپ کو جو ہے پتہ چل گیا ہوگا جب جنگلات کٹ گئے تو گرمی زمین پہ بڑھ گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بارشوں میں کمی آگئی کہیں پہ بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ تو مسلسل آپ اس کے اوپر مزید بھی جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود بھی ریسرچ کیجئے گا اور آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو تو اس کو نوٹ کر لیں ہم کلاس میں دیکھ لیں گے اب ہم اپنی ایکسزائز کی طرف آتے ہیں چونکہ ہم نے تین کوسٹنز پہلے کر لیا تھے اب ہم چوتھا کوسٹنگ کرنے لگے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے تو ہمارا کوسٹن نمبر فور ہے what is climate change climate change کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نا کہ موسم میں جو تبدیلیاں آتے ہیں ان کو ہم climate change کہتے ہیں climate change is a change in the climate patterns of our region اور اونا global scale پوری دنیا میں یا پھر ایک علاقے میں موسم میں جو تبدیلیاں آتے ہیں اس کو ہم climate change کہتے ہیں اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتا تو وہ نیچے والا یاد کر لے climate change is a long term change in the average weather patterns of earth زمین کے اوپر جو ہمارا موسم ہوتا ہے اس میں لمبے عرصے تک جو تبدیلیاں آتی ہے اس کو ہم climate change کہتے ہیں دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے نورس کے اوپر لکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو جیسے ہی آسانی لگتی ہے آپ بیسے یاد کر لیں اب اس کی آپ نے practice بھی کرنی ہے اس کو لکھنا بھی ہے یاد بھی کرنے ٹھیک ہے کچھ مشکل پیش آتی ہے تو وہ بھی پوچھ لیں تو آج کا ہمارا lecture جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اب انشاءاللہ ہم school میں ہی ملیں گے پھر باقی کا ہم school میں کر لیں گے انشاءاللہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اور تنگ نہیں کرنا کسی کو بھی ٹھیک ہے اور اللہ حافظ